سبحانک اللہ علم لنا علمہ اللہ علمہ اللہ علمہ وسلم ٹریول اور ٹیسٹ ویڈ وقاس بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے دوست عباب خیرہ وفیت سے ہوں گے کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ ایک ویڈیو ہرنے چاہیے کہ جتنے بھی میرے اپنی سوٹ بنے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ وہ ہمارا سفر کسٹن شروع ہوا اور واپس ہماری کسٹن ہوئی سواد کی طرف ہمارے پشاہ ہو گیا کہ سواد کی طرف جانا ہے سواد کی طرف سے ہم باہر جب نکلے چگدرہ میں تو ادھر پٹرول پاپ پہ ہماری گاڑی جب رکی تو پہلی نظر میں رپڑی وہاں پہ جو نان کسٹم گاڑیوں کے شروع تھا ادھر ہماری ملاقات ہوئی ایک بائی سے تو ادنان موٹر پہ ہماری جب ہوئی ہے ادنان موٹر پہ بائی سے بڑا سو سے مجھے گائیڈ کیا اور نان کسٹم کی گاڑیوں کے تفصیل بتائی اور بھی بہت زیادہ شروع تھے لیکن ادنان بھئی نے ہمارے کارفری خلق کیا اور ہمیں کافی اس بارے میں گائی کی تو اس کے بعد پھر ہمارا رادت ہے کہ ہم رات کو ٹھہریں گے بہرین تو ہم چلے گئے آگے جب بہرین جا کے دیکھا تو بہرین سارا اجڑا ہوا تھا اور کوئی ہوتل جس ہوتل میں ہم پیچھے رہتے رہے ہیں تو وہ ہوتل بھی نہیں تھے میں بڑا پرشان ہوا کہ یہ کیا اتنا مجھے پتا تھا کہ وہ پانی آیا ہے اور کافی ہوتل کی تباہی ہوئی ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا زیادہ نقصان ہو گیا جب بہرین پہنچا تو مجھے وہ ہوتل نزل نہیں آیا اور سارے پتھری پتھر اور پانی سائیڈ پہ جا رہا اور بلکل اجڑا ہوا عجیب سا مال تو معلومات کرنے پہ آیا ہے کہ یہ پانی جو آیا تھا پیچھے جو اسلاب آیا تو اس نے سب کچھ باہ کے لے گیا سارے بہرین تباہ ہو چکے کوئی ادھر ہوتل نہیں ہے مجھے بڑا افسوس ہوا تو بہرحال پھر ہم نے مشاہ کیا کہ آگے ہم نکلتے ہیں تو کالام جا کر رہتے ہیں تو ہم پھر جو ہے وہ کالام جا کر رہے کالام میں پہلے شروع میں ہوتل میں ہم پتک کیا تو ہوتل کو مزے گا نہیں لگا لیکن ایک ہوتل ہمیں جو ملا وہ تھوڑا سا اوپر کی طرف ہے اس میں ہم نے دو کمرے بھی بہت اچھے تھے صبح گرم پانی بھی تھا اور قرائے بھی بہت ہی اس نے مناسب لیا وہ ہے بھی ہمارے ادھر مری والی سائٹ تھے وہ ہوتل ان کا جو ہوتل ادھر تھا میں آپ کو سکرین میں دکھا بھی دوں گا وہ ہوتل ان کا مری میں بھی تھا اور ادھر بھی تھا تو بہرحال پھر اور مانڈر جیل کی طرف ہم روانہ ہو گئے جب آگے ہم چلتے رہے مانڈر جیل وہاں میں گاؤں کے نظارے اور وہاں بچے مجھے دکھائے دیئے سے میں نے بیٹھا آ رہے تھے اور ان کے علاقہ ہی اس بارے میں ہم نے بات پھر سکی ہم پھر وہاں سے دوبارہ پھر چلے دوسری سڑک کے اوپر مانڈر جیل کی طرف تو وہاں جو جاتے ہوئے راستے میں جنگل تھا تو بھئی کہ جنگل صحیح کہنا جنگل ہے وہاں کا تو وہ جنگل ہم نے کراس کیا اور کراس کرنے کے بعد ہم آگے مجھے شاپ میں دی جس کے باہر میں نے دیکھا کہ صلاح جید اور یہ جو کسٹوری ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ بھی رکھتے وہ سیل کر رہے تھے وہ کہنے ترے اس کو آپ کھول لیں گے اور اس میں سے کسٹوری کشبور نکلے گی تو بارہر وہاں کافی کاسکی تھی میں نے یہ میں آگے چلا گیا تھوڑا سا آگے گیا تو ایک جگہ کے نام اوشو تو اوشو سے پھر میں نے کافی چیزوں کے خرداری کی جس میں سے میں نے مختلف شہد لیے وہاں کے جو علاقائی شہد تھے اور وہاں پہ پھر وہ صلاح جید دی اور پھر وہاں پہ میں نے ساتھیوں سے ملقات ہوئی نماز کے ٹائم تھا تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں تو مسجد ہوں مسجد تو تھوڑا سا دور ہے تو مجھے ایک ساتھی پہ بڑی خوشی ہوئی اس نے اپنی جو گرم چادر تھی گرم چادر اتاری اور مجھے اس نے دے دی اس نے کہا کہ آپ یہ نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ مجھے واپس کر دیں تو میں نے پھر چادر نیچے پانی کی طرف لے کے گیا اور پانی میں نے ادھر ہی غضب کیا نماز پڑھی اور پیچھے سے میرے بیٹے کو اس نے پتہ کہا کہا اس نے کہا جی بابا سے پوچھ کے بتاؤ کہ آج آپ کی جو فیملی ہے وہ ہمارے گھر میں رہے صبح آپ چلے جائیں تو لازمی آپ بابا سے پوچھ کے بتائیں آپ آج ہمارے ممان ہیں تو میں نے کہاں دیکھیں ہماری کوئی ان سے رشتداری نہیں ہے فرسٹ ملقات ہے اور کتنا یہ اسرار کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے اور ریش بھی دیں گے کیونکہ ہم نے آگے نکلنا تھا مونڈڈیل کی طرف تو میں نے نماز پڑھی نماز کے بعد چادر ان کو واپس کی اور شکریہ ادا کیا پھر مسجد کے اندر ہی گھرم کرنے کو جس طرح ہمارے گھزر ہوتے ہیں اسی طرح گھزر نمائے بہت سا تھا اور اس کے نیچے وہ لکنیاں لگایاں اور وہاں سے ٹوٹی ایک لگائی ہوئی تھی اس ٹوٹی سے پانی بڑھتے ہیں اور لوٹے میں پھر وضو آمو سے کرتے ہیں وہ مسجد کے ساتھی تھے اور گھزرکتوں سے ملقات ہی تو میں نے مسجد سے جب نماز پڑھ کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ لکنیاں پڑھی ہوئی تھی میں نے ان کو کہا کہ یہ لکنیاں کس چیز کی ہے تو ان نے کہا کہ یہ دیار کی ہے تو میں نے کہا کہ دیار تو ہمارے دروازے بنتے ہیں اور ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ادھر جلاتے ہیں تو پھر اس نے اپنی کار گزاری اس میں کہا کہ ہم لکڑی ہو گئی اور کھانے پینے کے اشیاں ہو گئی اور ضرورت کی اشیاں ہم جمع کرتے ہیں جمع کر کے ہم کچھ ماں کے لئے گھر کے اندر بند ہو جاتے ہیں کیونکہ ادھر بہت بہت اونچی بھر پڑھ جاتی ہے اور ہم پھر گھر سے نکل نہیں سکتے تو گھر کے اندر ہی ہم نے کھانا پینے ہم نے کھانا پینے ہاں جب بار فتم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم پر خوبصورتی تھی پانی کام تھا لیکن خوبصورتی تھی اسی طرح برقرار تھی کشکیاں چار رہی تھی باتھیں اپنا چیسے ہلا رہی تھی بار اور پھر ہم نے سارا مانٹر جل کو کور کیا پھر وہاں سے ہم نے واپس ہاکے جس ہوتل میں ہم پہلے رہے ہیں ہوتل میں ہی ہم پہلے رہے ہیں کوئی گاڑی نہیں تھی اس جنگل سے ہم گزر کے آئے ہیں اس راستے سے ہم نے بالکل نہیں جانا ہم نے کوئی نئے راستے سے جانا ہے تو ایک ہی راستہ ہمارے پاس بچتا تھا وہ بشام والا راستہ بشام والا جو راستہ تھا وہ بھی بڑا راستہ ہم نے وہاں سفر شروع کیا تو راستے میں بشام آتا ہے بشام کے قریب پہنچے خوضہ خیلہ خوضہ خیلہ میں یہ ہوا کہ اچانک میں بزار آیا بزار کے اندر بریک لگائی اور وہاں پہ کچھ ساتھیوں سے ملکات ہوئی جنہوں نے چادر میں گفت کیا اور کھانے کے لئے ہمیں چیتے بہت اچھے ساتھی تھے تو ان کا مشکریہ بھی ادا کرتا ہوں بڑے اچھی ان سے ملکات کرتا ہوں شانگلہ میں پھر میں نے آج سادک صاحب ان کو کال کی کہ آپ کے علاقے سے ہم گزریں تو انہوں نے کہہ نہیں آپ میرا ایک بھائی آپ ان سے ملکات کر کے ہیں تو بہرحال ان کے بھائی سے ہم نے ملکات کیا بڑی خوشی ان سے ملکے تو انہوں نے ہمیں پھر املوک دیئے املوک کی دو پیٹیاں ہماری گاڑی میں رکھیں تو ملکات کی بڑا اسرار کیا ہے کہ آپ رات ہمارے پاس ٹھہریں لیکن ہم ان کے پاس نہیں ٹھہریں ہم نہیں کیوں کہ واپس آنا تھا گھر میں ہم وہاں سے نکر آئے جب وہاں وہاں سے نکلے اور ہمارا جو سفر تھا بشام کی طرف تھا برحال ادھر بشام پہ رانچے کوٹا آٹل تھا وہاں پہ پہنچے کوٹا آٹل کے جو اونر تھے ان سے ملکات ہوئی میں نے ویڈیو بنائی ان کا نمبر بھی ایڈ کیا تو وہ بھی بڑے اچھے تھے صبح ناشتہ ہم کر گئے تو دوبارہ پھر ہم روا دوا گھر کی طرف وہاں سی پیک آتے ہیں منسیرہ سے موٹروے سے ہوتے ہوئے گھر کی طرف آتے ہیں تو تھوڑا سا آگے گئے تو بچوں نے کہا کہ ہمیں اور بھی گھومنا ہے تو میں نے پوچھا کہاں گھومنا ہے تو انہوں نے کہاں ہمیں آپ ہنزہ والی سائیڈ لے کے جائیں تو ہنزہ اور پاسو کون کی طرف لے کے جائیں تو میں نے ان کو کہا کہ پاسو کون اور ہنزہ یہ نزدیک نہیں ہیں یہ ہمارا کم از کم بھی تین سے چار ڈیز کا اور ٹوورز ہے تو پھر بچے کہہ لے آپ اتنے دور تو آئے ہیں یہاں سے ہی آگے ہم کیوں نہ نکلیں میں نے کہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہماری جو مشہور میں بات نہیں ہوئی کہ ٹھیک ہے ہم دوبارہ سفر شروع کرتے ہیں وہاں سے ہم تازہ دم ہوکے دوبارہ ہم کہاں ہنزہ کی تیاری کے لیے ہم نکل پڑے ہیں ایکسپیرینس تھا اور اس ایکسپیرینس میں مجھے کافی سیکھنے کو بھی ملا ویسے میں جاتا رہتا تھا ادھر سے نران والی سائٹ سے جاتا رہتا تھا بابوسا ٹاپ سے نیچے چلاس اتر کے پھر گلگت اور گلگت سے آگے پھر ہنزہ والی سائٹ لیکن یہ میرا فرس ٹائم ایکسپیرینس تھا تو برحال ہم نے سفر شروع کیا پہلے آیا لوگ کوئستان آیا پھر اپر کوئستان آیا وہاں میں یقین مانے بلکل سواد کے اپوزیٹ جساں سواد کے پہاڑیاں اور تھی ان کی خوبصورتی اور تھی اسی طرح پھر وہاں کی جو پہاڑیاں ان کی اپنی دہشت تھی جو کوئستان کی پاڑیاں تھی برحال پہلے کوئستان آیا لوگ کوئستان اس کے بعد اپر کوئستان آیا تو اس کے بعد ایک مرکز آیا جو کوئستان میں وہاں پہ میں نے نماز بھی پڑھی ان کے ساتھی اچھے ملے کہنے لگے کہ ہمارے پاس آپ کھینے ہیں کھنا ہم وہاں سے نکلے بہت لمبا سفر تھا اور وہاں پہ راستے میں باشا ڈیم تھا اور دو ڈیم وہاں پہ بن رہتے ہیں ان ڈیمو کو ہم کراس کرتے ہوئے آگے رات کو بہت بیٹھ چکی تھی اور بچوں کو بھوک بھی لگ چکی تھی اور ایک پٹرول بھی تقریباً گاڑی میں ختم ہو رہا تھا تو پھر ہم نے پٹرول پاپ سے چلاس پہلے تھا ہم نے وہاں سے پٹرول ڈلوایا سامنے دیکھا ہے ہمیں ایک چھوٹا سا چھپر ہوتل نظر آیا اس ہوتل میں ہم ٹھہرے ہیں اور وہاں بچوں نے کھانا کھایا کھانا میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا ویڈیو میں ان کی چولے بھی بڑے زبرداز تھے اور ان کے دیکھچیں کس طرح رکھی ہوتی بارال وہاں سے پھر ہم کھانا کھا کہ دوبارہ چلاس کی طرف نکلے رات کو ہم بارال چلاس پہنچے اور قدرت کا نظام تھا کہ ہمیں بہت ہی اچھا ہے ایک نفیس ساتھی ملا اس نے بہت ہی مناسب ریٹ کو پر ہمیں ہوتل بھی دیا اور ہمیں رہے بیٹھا جا کہ خود ہی اس نے ریٹ بھی طے کیا اور کمرے بھی پسند کیا دو ہم نے وہاں کمرے لیے اور دونوں کمرے ہی بڑے اچھے تھے اچھا صبح اس نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی کہ صبح لکڑیاں اس نے کاٹ کے ہمارے لئے پانی گرم کیا کیونکہ میری ماما بھی ساتھ تھی اور ان کو حضور کے لیے زیادی باتیں اٹھنا ہوتا ہے اور نماز پڑھ نہیں ہوتی ہے تو صبح ہمیں گرم پانی ملا تو تقریبا چار بجے آواز آ رہی تھی وہ لکڑیاں ہمارے لئے کاٹ رہا تھا پہلا جو ہمارا صبح اسٹیٹ وہ جگلوٹ میں تھا جگلوٹ اتنی پیاری جگہ میں نے زندگی میں اتنی پیاری جگہ نے دیکھی اللہ پر یقین کریں میں آپ کو اس ویڈیو کی لاسٹ میں ایک اہم بات بتاؤں گا جو آپ کی ویڈیو جس وجہ سے بانے سکے اور آپ کو پوری ویڈیوز ملنے سکیں لیکن وہاں پر جو آپ نے ناشتہ کیا ساتھ پانی اتنا خوبصورت آپ اللہ پر یقین کریں اور وہاں کی خوبصورتی انسان در رہے اور وہاں پر ہم نے ناشتہ کیا ناشتے کے بعد پھر ہمارا دوبارہ یہ ویڈیو کے آن میں بتاؤں گا جو میں اسے ترجی ہوئی ہے اب ہی نہیں بتاؤں گا لیکن جب سفر کے دوران میں ایک ویڈیو بنائی جس ویڈیو میں میں نے ہمالیا اور کرا کرم اور ہندو کش کی پاڑیوں کا سنسلہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ سارے پاڑیوں کا سنسلہ ہے وہ ایک جگہ آتی ہے جس کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی میں ویڈیو آپ کو دکھا نہیں سکا وہ تینوں پاڑیوں کا سنسلہ ہے ایک پوائنٹ کے اوپر وہ جگہ ساری نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اور سامنے جتنی راکہ پوشی کی پاڑیاں وہ بھی اس کی میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ ویڈیو آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اہم بات میں آپ کو بتاؤں گا بتائی نہیں ہے وہ ویڈیو کے لاس میں بتاؤں گا وہ بھی راکہ پوشی کی پاڑیوں کا سنسلہ اس کی ویڈیو میرے پاس تھی لیکن میں نے اس بیٹ میں ڈالی نہیں آگے نینتر جیل کی طرف ہم نے جانا تھا لیکن لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم نینتر جیل نہیں جا سکے کیونکہ اگر وہاں پہ جاتے ہیں رات کو ہمیں وہاں ٹھیننا پڑتا تھا کیونکہ ہم نے ہنزہ پہنچنا تھا ہنزہ کی طرف دوبارہ بارہ ہم رمادوا ہوئے اور ہنزہ آخر کر ہم پہنچ گئے جب پہنچے ہنزہ کے اندر ہنزہ بزار میں ہمارے کوئی سم کام نہیں کر رہی تھی نہ جیز کی نہ زونگ کی نہ بھولپون کی کوئی بھی سم ہماری کام نہیں کر رہی تھی پیچھے ہمارے گھر والے سارے پرشان تھے کہ وہ رابطہ نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے میں نے کام کیا کہ وہاں پہ جا کے وہاں کے جو سم تھی تو وہاں کے جو سم میں نے نکالی اس کا نام ہے ایسکوم ایسکوم کی سم نکالی پہلے اپنے وائف پر نام کی نکالی ہنزہ سے وہاں پہنچ گئے تو ہنزہ کے اندر ہمیں ہوتل کوئی خاص ملا نہیں تو ہم نے کہا کہ ہم کافی پتہ کرتے رہے تو تقریباً سیزن آؤٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہاں پہ کوئی ہوتل خاص ملا نہیں تو گربل نے کہا کہ ہوتل اگر آپ نے لینا بھی ہے تو آپ نیچے کی طرف کریم آباد سے ہم دوبارہ بھی نیچے آئے جب نیچے آئے تو تو وہاں تین چار ہوتل لائنوں کے طور پر ہمیں ہوتل ملے جس میں ہوتل ملے ٹھہرے ٹھہرنے کے بعد بچوں نے کہا کہ بھوک لگی ہوئی ہے پھر میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ریلیکس ہو جاؤں اس کے بعد کھالیں گے ہم نکلتے ہیں رات کافی بھیل چکی دی تو رات کے جب ہم باہر نکلیں تو جو آس پاس ہوتل تھے وہ سارے کلوز ہو چکے تھے کوئی بھی ہوتل اوپن نہیں تھا ہوتل کے ساتھ ہی ایک چھوٹی تھی شاپ جو ہمیں ملی چھوٹا سا ایک ہوتل اس کو کہہ سکتے ہیں تو ادھر ہم کہتے ہیں کہ یہ یہاں کی ایک ڈش ہے چپ شورو اس کا نام ہے اگر ہم یہ کھانا چاہتے ہیں ہم آپ کو ٹرائی کرواتے ہیں تو ہم آپ کو بنا گئے دیتے ہیں انہوں نے ہمیں ایک ٹیسٹ کروایا چپ شورو جو ہوتل کے انہوں نے ہماری کافی دید عزت کی ہمیں باہر ہوتل کے باہر بچھایا اور آگ لگائی تو بون فائر اور بڑا مزے کا انہوں نے کروایا تو گپ شپ بھی ہوئی ان کی ثقافت کے بارے میں ہماری گپ شپ ہوئی تو ایک اور جو بات مجھے پتا چلی اس سے تھوڑا سا مجھے افسوس ہی ہوا کہ انہوں نے کہا جی یہ ہنزہ ہے ہنزہ جو ہے یہ سارا چینہ یہاں پہ آ رہا ہے چینہ جو ہے وہ خرید رہے اس جگہ کو ہنزہ سارا وہ خرید لے گیا ہم اس کے انڈر کام کریں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے ان سے دکھ بھی ہوا ان کے لکائی اور بھی بات چیت کافی چلتی رہی انہوں نے کہا جو پانی ہے یہ بہت اچھا پانی ہے سہمت پانی ہے جس کی وجہ سے ہماری عمریں بھی کافی ہوتی ہیں ہنڈرڈ پلس ان کے عمریں ہوتی ہیں اور بھی کافی ان سے بات چیت چلتی رہی تو بارال پھر ہم وہاں رات بہت اچھی پیکنگ کر رہے تھے جتنا بھی سیب سارا سلام بات کہہ رہے ہیں ہم ان چاہتے ہیں جب میں نے کھایا تو یقین میں نے رس کا پتہ چلا کہ سیب اس طرح بھی ہوتا ہے مرزہ کے سیب لازم ہی ٹرائے کریے گا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سیب سارا ادھر جاتے کہتے ہیں یہ سیب کچھ بھی نہیں یہ اس دفعہ جتنا سیب تھا وہ نیسلے کمپنی نے اس سارا سیب ہمارے سے لیا اور یہاں سے اتار کے لے گئے وہ اپنے جوسیز بغیر بناتے ہیں تو اس میں کام آتا ہے براہل سیب اگر ہم سکھائے انہوں نے باری خدمت کی ناشتر بھی ہم نے ان کی جگہ میں بیٹھ کے کیا انہوں نے نے کہا کہ آپ ناشتر یہاں پہ کریں اس کے بعد پھر پاساکون کی طرف ہم روادو آ ہو گئے براہل پاساکون ہم پہنچے پاساکون جب ہم پہنچے وہاں بہت خوبصورت منظر تھے بہت ہی مزہ آیا یقین معنی انسان کو لازمی جانا چاہیے براہل پاساکون کی طرح پانیوں کے سنسلا ہو وہاں پہ رکھ پوشی کی پانیاں سامنے اور اس طرح سارے نظار نظر آتے نہیں جب پانی بھی بیٹھا ہوئے بڑا خوبصورت منظر دکھائی دیئے تو واپسی میں جب ہم آئے تو وہاں کے ہم ٹھہرے لوگوں نے ہماری بڑی خدمت کی ہمیں توفے جو ملے خمانیوں کا توفہ ہمیں ملا اس کے علاوہ ہمیں اور بھی انہوں نے جائے وہ توفے پھر ایک جو تھا وہ ساتھی اپنے گھر گیا وہ سیو کا شاپر بار کے وہ لے کیا ہے سیو ہمیں اس نے دیا تو اس کے علاوہ اور بھی لوگ تو واپسی میں جب مہاتا بات جیل ہے وہاں پہ پہ پہنچے وہاں کا جو ہورٹل بڑا مشہور ہے وہاں پہ ہمیں تو انہوں نے جانے نہیں دیا ہورٹل کا نام یہ جو لیکسیز ہورٹل ہے ون تھوزن وہ ہمارے سے مانگ رہے تھے اندر انٹر ہونے کا پر ہیڈ مانگ رہے تھے جتنے بھی ہمارے فیملی ممبر تھے تو اتنی ہماری بنجھش بھی نہیں تھیں ہم نے وہاں جانا چاہتے ہیں ہم نے ٹھہرنا بھی نہیں تھا رات کو تو بہرحال ہم وہاں پہ نہیں گئے تو جبارہ جب ہم روڑ کے اوپر ہوئے تھے کہ کور ہورٹل ہمیں ملا اس کا نام ابھی میں ذہن میں نہیں آرہا ان بھائی کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں ان کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی ویڈیو بنا کروں گا اور یوٹیوب میں ڈالوں گا بہت ہی اچھے ان کے کمرے کی سیٹنگ ٹھیک رہے ہیں ان کا مناسب تھا ان کی جو خوبصورتی تھی سامنے بہت ہی اچھا بٹا تھا وہ تو اس نے بہت اچھی طریقے سے ہم کو چیک کروایا رات کو رہنے کا کہا اس نے بیچ چاہے کہہ وغیرہ بھی پلایا تو پھر ادھر سے میں آپ کے ابھی بھی بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو لازمی ایک بات ہوں گا تو ہماری پر ادھر سے واپسی ہوئی واپسی اس طرح ہوئی کہ ہم دوبارہ آئے وہاں سے ہم نے جب سفر شروع کیا تو ہم آ کے رات کو دوبارہ چلاس ٹھہرے اتنا لمبا ہم نے سفر ٹھیک کیا چلاس ہم ٹھہرے جس ہورٹل میں ہم مولٹین ہورٹل میں جاتے ہوئے جس ہورٹل میں ٹھہرے تھے اس ہورٹل میں ہم آتے ہوئے بھی ٹھہرے اور اس نے اسی طرح ہی ہماری شدمت کی اور پانی گرم دیا بڑا اچھا ہمارے سے بہت چلاس ہے پھر ہم دوبارہ ہم نے سفر شروع کیا ہاں سے ہوتے ہوئے سارا ہم بشام پہنچے بشام سے جو ہے ہم پھر دوبارہ جو سی پیک کا روڈ ہے وہاں سے ہم منسیرہ کی طرف منسیرہ پھر ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے اپنے گھر کو پہنچے یہ ہمارا تقریباً ون ویک پورے ایک ویک ہمارے ٹورز تھا یہ بھی بہت ہم تیزی کے ساتھ سفر کیا تو ایک ویک ہمارا لگا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو لاس میں بتاؤں گا وہ کیا بات ہے بہت اہم بات تھی وہ یہ بات تھی کہ سواد کی تو ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں یہ تقریباً کوئی ہمارے بلوگ بنے ہیں کوئی تیرہ چودہ بلوگ بنے ہیں اور ہنزہ والی سائٹ آپ سوچتے ہوں گے یا چینہ وارڈر والی سائٹ ہماری بلوگ کیوں نہیں بان سکے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس موبائل کے اندر وہ بلوگ پڑے ہوئے تھے ہنزہ کے وہ جس فون کے اندر پڑے ہوئے تھے میں کس سفر میں گیا میں نے وہ چارجنگ پر لگایا وہاں لگایا تو وہ میرا کسی نے چھولی کر دیا میرا موبائل ماں سے چھولی ہوا جس کی وجہ سمجھے افسوس ابھی بھی ہے کہ وہ بلوگ میرے نہیں سہی بان سکے یہ جو میں نے آپ کو جو تھوڑی بہتی ویڈیو ہنزہ کی بھیجی ہے وہ اپنے جو گھر کا موبائل تھا اس کی ویڈیو اندر آئی تھے وہ میں نے آپ کو اپلوڈ کروائی ہے باقی اس کے لئے جو خوصورتی یا صحیح بلوگ تھے یا ہندو کاشکر پانیوں کے سنسلہ کرا کرم پانیوں کے سنسلہ راکہ پوشی کے جو پار تھے ان کے جو بلوگ پڑے ہوئے تھے وہ آپ کو ایک بھی نہیں مل سکا تو اس کے لئے معذرت ہے تو بہرحل یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو میرا موبائل چوری ہو گیا جس کے بجے سے آپ کو ادھر کی ویڈیو نہیں ملی دوسرا یہ تھا کہ ہمارا بہت ہی اچھا سفر رہا جاتے ہوئے آتے ہوئے خوبصورتی قدرتی حسن بہت ہی چیزیں اچھی ملی تو آپ بھی بچوں کے ساتھ جائیں انجوائے کریں وہاں چھوٹیوں میں جائیں بچوں کے ساتھ گھومیں پھریں اچھی جگہ قدرتی حسن دیکھنا چاہیے اللہ پاک نے کیسے کیسے نظارے قبیہ اللہ کے شکر داتوں نہیں کر سکتے اللہ پاک نے کھانے پینے کیسے چیزیں اگھائیں اسے آپ ہمیں دیکھنا چاہیے اور کیسے اللہ پاکٹے سپسوٹی بنائیں وہوں ہمیں دیکھنا چاہیے اور پہاڑوں کا سینسımız ہے گھومیں دیکھنا چاہیےDesرا واپسی میں آپ کو بتائیی نہیں وہ تختہ ناام سے تخت آپالی کے نام کی تقلیف ہےا ہیں تو وہ اٹھر کو بہت بڑھ سپس آلے دل بھی چین لائے کب سے باہت بچوں میں dışOnly لوگوں کے ثقافت کے بارے میں بہت اچھا ہوا اور لوگوں کے اخلاق بہت اچھا تھا ہمیں ہر جگہ یہی لوگوں کے اصلاح و دکاف ہمارے گھروں میں رہے ہیں اور لوگوں نے ہماری خدمت کی چادروں والے نے ہماری خدمت کی ہماری خدمانیاں دی ہیں انہوں نے خدمت کی ہم لوگ شانگرہ کے اندر ہمیں ملے بہت زیادہ گفت ملے ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں جو ہمارے سبسکرائب ہیں اور جو دیکھنے والے ہیں چانے والے ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں مزید وی� ویڈیو بناتے ہیں لاکھوں کے حساب سے مخلصہ ہوتا ہے اس میں کافی اب جس نبیرا نقصان بھی ہو گئے اس ویڈیو بناتے ہو گئے آپ کو دکھاتے ہو گئے فون بھی میرنچوری ہو گیا اس کے اندر بھی کافی ویڈاگ تھے تو برحال یہ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ میں بچوں کے ساتھ کرتا ہوں تو آپ بھی خوش رہیں عباد ہیں اور آپ بھی اسی طرح ہستے مستقراتے رہیں اللہ آپ کے غموں کو دور فرمائے اللہ آپ کے پرشانی کو دور فرمائے اللہ آپ نے اس کے حلال وافر مطلب غین رہی نظم شکت اور تحیات آپ کو بھی عطا فرماتا رہے ٹھیک اب پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ بلکات ہوگی یہ اس ویڈاگ کا اینڈ کرنا تھا کلوس کرنا تھا جس کے وجہ سے تھوڑا بڑا بھی ویڈاگ بن گئے ابھی میں نے کہنا تھا سفر کا اور میرے پاس ویڈیو بھی چوری ہو گئی تو موبائل چوری ہو گئی اس لیے یہ میں نے چھوٹی سے ایک بنائی ہے تو اپنے بھائی کو یاد رکھے گا دعا میں جزاکم اللہ خیران احسن جزا